اسلام علیکم میں اپنا مارکٹ ویو شیئر کر لوں ویسے آج منتھلی ویڈیو کا دن تھا لیکن ٹائم نہیں نکال سکا تو کل میں انشاءاللہ پہلے ہی سیشن میں دیڈنگ مارکٹ آرز میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا ڈیٹیل ابھی میں بہت شورٹ کٹ مسلی کر رہا ہوں کیونکہ لوگ مجھے پرائیوٹ پر پوچھ رہے ہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میری آج ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو صبح تک کب سیف ٹائم دیں میں انشاءاللہ بارہ بے سے پہلے پہلے رننگ مارکٹ کے اندر ہی انشاءاللہ میں کر دوں گا اچھا ابھی شورٹ کٹ میں یہ ہے کہ بزار بہت خراب بند ہوا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً اکیس سو پوائنٹ بائیس سو پوائنٹ اکیس سو پوائنٹ راؤنڈ فگر میں دوہزار پوائنٹ مارکٹ منتھ آن منتھ بیسس پہ نیگٹیف کلوز ہوئی ہے اور یہ لاس سترہ مہینے کا لویسٹ کلوز ہے منتھ لی حالات ریزن یعنی اس کلوزنگ کا ریزن کلیر ہے سب کو پتا ہے کہ انفلیشن انٹرنیشن انفلیشن پلس ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انڈرس رہا لیکن وہ پولیٹیکل انڈرس جو ہے وہ اب تھوڑا سا ٹھہرنا شروع ہو گیا ہے ڈیٹیل اب کل کریں گے انفلیشن جو ہے وہ اس پہ نظر رکھیں اور ابھی اتنا سا سمجھ لیں کہ جیسے سٹوک کے انڈیکس پہ نظر رکھتے ہیں نا مارکٹ کیا چل لی ہے تو انڈیکس کو چھوڑیں انفلیشن پہ نظر رکھیں اور باقی ڈیٹیل کل اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں رحم کرے دنیا کے حالات پہ یہ جو فود کموڈیٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی یہ جو انڈسٹریل کموڈیٹیز ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے فی الحال تو وہ ابھی سمجھ لیں کہ پیک آؤٹ نہیں ہوا یعنی اچھا اور ہمارے ہاں سے ہمارے ہاں تو سٹارٹنگ ہے میرے ساتھ سے ابھی کیونکہ پیٹرل پرائس ابھی ہم نے پاس آن کی ہے کچھ ہی دن پہلے اور پھر ابھی آگے کیا پروگرامز ہیں کیونکہ ایک پیٹرل پرائس پاس آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئیم ایف کنفرم ہو گیا ایک ہمارے ہاں جو انسٹرنٹی تھی وہ تو اٹلیسٹ ختم ہو گئی انشاءاللہ ڈیفولٹ والا کوئی معاملہ نہیں ہے انہوں نے اکل پکڑی تھوڑی سی اور پاس آن کرنا شروع کیا اب آئیم ایف کی کوئی ایک ڈیمانڈ سفیہ نہیں تھی کہ پیٹرل کے پرائسے سبسیڈی ختم کریں اور پاس آن کریں اب بجلی ذرسی باتیں سونی رہے ہیں آپ لوگ اور اب ہم اس کے امپیکٹس اب آنے شروع ہوں گے تو انفلیشن پہ جو نظر رکھنی ہے وہ اب یہاں سے جون سے سٹارٹ ہے جون جولائے اگست اور سپٹیمبر یہ فیز جو ہے لیٹس سی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیٹل میں انشاءاللہ کل کرتے ہیں تو کوئی اکل مندی اس وقت نہیں ہے کہ مارکٹ میں جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رہا جائے تھوڑا سا بزار سے پیچھ اٹھ کے بیٹھیں دیکھیں تھوڑا سا حالات کو اور کلیر ہونے دیں اپورچنٹی ہمیشہ ملتی ہے اور کوئی بھی شیئر کئی نہیں جا رہا ہوتا سب گمپر کے آپ کو مل رہا ہوتا ہے ابھی کیونکہ حالات ایسے ہیں انٹرنیشنل مارکٹس کے بھی اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو کروڈ آئل مندی کلوز آج رات میں کرنے جا رہا ہے اور یہ جو کلوزنگ ہوگی ابھی ہونے میں بھی تین چار گھنٹے ہیں تو اس کے بعد کچھ چیزیں اور کلیر ہوں گی تو میں اسی لیے بسیکلی میں نے ابھی سوچائیے کہ میں ویڈیو جا ہے کل صبح اپلوڈ کر دوں تاکہ ایک مجھے کروڈ آئل کی کلوزنگ بھی مل جائے پہلے تو کروڈ آئل کے اوپر بھی میں کچھ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کیونکہ اس وقت مین فوکس ہم جیسی کنٹریز کا جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ کروڈ آئل کے اوپر ہیں ہم امپورٹرز ہیں تو اس پہ انشاءاللہ صبح بات کریں گے اس کی کلوزنگ آنے دیں ٹھیک ہے بزار سے دور رہنا چاہیے نیچے مل سکتی ہے مرکٹ بہت کلیر ملے گی انشاءاللہ